باغ اپنے بچے کی موت پر بہت رو رہا تھا باغین نے کہا کیا فائدہ تمہارے راجہ ہونے کا جب خود کے بیٹے کی ہی جان نہیں بچا پائے یہ سن باغ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں باغ بچے کو دفنانے کے بعد بھالو کے پاس آ کر بولا بلو میرے بچے کی کسی نے ہتیا کر دی ہے تم اپنے گپتچروں سے پتا لگاؤ کس نے میرے بچے کو مارا ہے بھالو نے فوراں اپنے گپتچر کو کام پہ لگا دیا باغ نے دیکھ ڈائناسور اپنے ساتھی سے بول رہا تھا ابے پاکیا تُو نے راجہ کے بیٹے کو مار کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب کچھ دنوں کے لیے تُو یہ جنگل چھوڑ چلا جا باغ نے یہ خبر بھالو کو دے دی بھالو نے فوراں باغ کو قاتل کے نام بتا دیا اس سے پہلے پاکیا جنگل سے بہار جاتا باغ نے اسے گھیر پر بار ڈالا